موسیقی آج کی جو ٹاک ہے اس کا ٹائٹل ہے دعوہ مشن انٹرس اڈ نو فیز دعوہ مشن نئے مرحلے میں یہ ٹائٹل دراصل کل کے ایک تجربے کے بعد سامنے آیا کل ایک تجربہ ہوا اس سے سمجھ آیا کہ ہمارا مشن ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے یاد رکھئے ہر بومنٹ پر نا دور آتا ہے لیکن وہ بول کر نہیں آتا وہ آناؤنس کر کر نہیں آتا آپ کو خود جاننا پڑتا ہے آپ کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے اگر آپ ڈسکور کر پائیں تو آپ نئی اپورچورٹیز کو اویل کریں گے اور آپ کو ریوارڈ ملے گا اور اگر آپ سمجھ نہ پائیں تو پھر آپ کو ریوارڈ ملنے والا نہیں آپ کو معافی مل سکتی ہے خدا کے ہاں لیکن دنیا میں جو ایک رول کرنا تھا وہ رول نہیں آپ کر پائیں گے دیکھیں اس کی ایک بہت ہی اسٹارک مثال ہے ایک پیغمبر کی حضرت نو حضرت یونس علیہ السلام دیکھیں اللہ تعالی نے جو مثالیں قائم کی ہیں بر بر ٹاپ کے لوگوں کے ذریعے یہ حضرت آدم کے ذریعے سے حضرت یونس کے ذریعے سے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے اور دوسرے پیغمبروں کے ذریعے سے تاکہ وہ لوگوں کے لئے آئی اپنر بنے چھوٹے آدمی کی مثال لوگوں کے لئے آئی اپنر نہیں بنتی اس لئے خدا نے ہر ہر مثال کو قائم کیا بر بر لوگوں کے ذریعے سے یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی مثال اللہ تعالی نے ایک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کے ذریعے قائم کی وہ آیت ہے عراق کے ایک ایریا میں جس کا نام تھا اس وقت نینوہ وہ نینوہ میں آئے تھے وہاں اس وقت جو آبادی تھی وہ یعنی سو ہزار سے کچھ زیادہ تھی وہاں انہوں نے اپنا دعوی مشن کا کام کیا پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ قوم نے نئی مانا انہوں نے ریشوز کر دیا تو وہ سمجھے کہ بس اب بات ختم ہو گئی اب ہمیں اس بستی سے اس بستی کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے جو جب وہ چلے گئے لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ مشلی کے پیٹ بھی چلے گئے جہاں وہ جانا چاہتے تھے وہاں نہیں گئے وہاں نہیں پہنچے کشتی سے سفر کر رہے تھے اس کی ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں تفسیروں میں اور بائبل میں بھی ہے کہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ مشلی کے پیٹ بھی چلے گئے آج کل کے مفصلین کا خیال ہے کہ وہ غالباً ویل مشلی تھی ویل مشلی تھی بہرحال تو انہوں نے بات کو احساس ہوا کہ وہ نے غلطی کی انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم لوٹو تو جب لوٹے وہ دوبارہ تو کیا ہوا کہ پوری پوری آبادی میں یہ ون ہڈر تاؤزن سے کچھ زیادہ تھی انکلوڈنگ کنگ ان کا ایک کنگ بھی تھا سب نے ان کی دعوت کو ایکسپٹ کر لیا یہ مثال کس بات کی تھی یہ مثال تھی کچھ ہی بات کی جو من نے ارز کیا یعنی دیکھیں اچانک کوئی دعوت کو ایکسپٹ نہیں کرتا آسانی تک کوئی سڈنلی ایسا ہو گیا ایسا ملیکل ایسا ہو گیا ایسا اگر ایسا ملیکل ہونے والا تھا تو پہلے ہو جاتا نہیں بہت ہی زیادہ اس کے ویل نون ریزن ہے وہ کیا ان کے دلوں میں حضرت یونس کی آواز اتر چکی تھی یعنی ان کے دل مان چکے تھے صرف زبان پر بات نہیں لائے تھے وہ ایک لمبی مدت تک جب انہوں نے دعوت کی کام کیا تو ان لوگوں کے دلوں میں آپ کے بات کا وزن آپ کے بات کا کی سچائی اتر چکی تھی لیکن انہوں نے ڈلے کیا زبان پر لانے میں تو کیا ہوا وہ سمجھے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں تو بات کو جب وہ لوٹے وہ دوسری طرف تب کیا ہوا ففٹی پرسنٹ تو پہلے ہی مان چکے تھے اب بقیہ ففٹی پرسنٹ ہوں نے مان لیا یعنی پہلے جو چیز پوٹینشل کے طور پر تھی وہ اب ایکشوال بن گئی یہ تھا تو ہر زبانے میں جب بھی کوئی نئی اپرچنیٹی آتی ہے تو وہ پوٹینشل کے روپ میں آتی ہے اور آپ کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے یعنی یہ ٹیسٹ بہرحال دینا ہے آپ کو یہ ٹیسٹ بہرحال دینا ہے اس ٹیسٹ میں اگر آپ فیل ہو جائیں تو کوئی انجل نہیں آئے گا بتانے کے لیے اچھی طرح سمجھ لیجئے آپ کو اپنے مائنڈ کو اپلائی کرنا ہے آپ کو سوچنا ہے اصلی ہوتا ہے کہ ایک شیطان وہاں پر بھاکاتا رہتا ہے کیوں جیسے آپ کو پتا ہو گیا کہ یہاں پر یہ اپرچنیٹی ہے تو اس کے ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنا سب کچھ اس میں دے دیں جیسا کہ قرآن میں ہے صحابہ کے بارے میں اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے یعنی صحابہ سے ان کے جان کو اور مال کو اس لیے کہ ان کے لیے جنت ہے ان کو رسول اللہ کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ جب ان پر بتا دیا گیا تو بس ان پر یہ فرض ہو گیا کہ وہ اپنے جان اور مال کو اس میں لگائیں یہاں پر شیطان بھاکاتا رہتا ہے تو بہرحال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مشن جو ہے ایک نئے فیض میں داخل ہو گیا ہے آپ کو میں عرض کروں کہ چالیس سال پہلے جب میں دلی میں آیا کہ میں نے کام شروع کیا تو اس وقت یہاں پر ایک انگریزی ویکلی پرچہ ہوا کرتا تھا ابھی بھی وہ نکلتا ہے اس نے میرے بارے میں یہ لوگ ہمیشہ نیکٹی بات تو شاپتے ہیں پاسٹی بات نہیں شاپتے ہیں جتنے ہیں یہ عرشے یہ سب ہمارے بارے میں ہمارے مشرد کے بارے میں نیکٹیو بات شاپتے ہیں جب پاسٹیو بات آ جائے کوئی سامنے تو اس کو نہیں شاپیں گے تو اس وقت انہوں نے شاپا تھا ایک چھوٹا سا آرٹیکل میرے بارے میں اس کا کیپشن تھا لونلی وائس یہ انگلیش ویکلی تھا جب بھی بھی نکلتا ہے لونلی وائس یعنی ایک آدمی کی آواز ایک تنہا آواز تو اس وقت انہوں نے میری امیج یہ دی تھی لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک آدمی ہے بس ایک ون من شو ہے یہ جب تک وہ آدمی زندہ ہے اس وقت تک ہے تو وہ کے ختم دے سب ختم یہاں تک یہ ہے سائی دنیا میں پھیلائے گیا ایک صاحب جو عرب انیورسٹی میں پڑھتے ہیں پڑھتے تھے اب شاید واپس آ چکے ہو انڈیا کے ایک طالبین میں تو وہ گئے وہاں پر عرب میں انیورسٹی میں دونے میرا ذکر کیا وہ انڈیا کہتے تو وہاں ذکر کیا میرا انہوں نے عرب شیخ نے کہا ہلوہ ہی ہلوہ ہی کیا وہ آدمی زندہ ہے میرے بارے میں تو ہمارے جو مخالفین ہیں انہوں نے اتنا زیادہ پروگرڈا کیا کہ اب وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم مر چکے میشن ہمارا خطب ہو چکا کیوں اکیلے انسان تھا ایک آپ جانتے ہیں کہ آج کل تو ایسے ٹینشن مر جاتے ہیں ابھی کل پر سو آپ نے خبر سنی کہ میسٹر لوڑا ایک تھے جن کو برلہ یہ پچاس عرب روپے کی دولت ملی برلہ کی بیوی نے پچاس عرب روپے اس کے نام لکھ دیا اس کے بعد کیا ہوا کہ فیملی کے لوگوں نے اس پر کیس کر دیا اور اتنا زیادہ ٹینشن میں ہو گیا وہ کہ ٹینشن کی ویسے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور سکس ٹی سکس یئر سے مر گیا وہ لوگ سمجھتے ہوں کہ ایک ایسا آدمی جو ایک الہی رہ گیا کوئی آگے نے پیچھے تو زیادہ ٹینشن میں جیتا ہوگا اب تو مر بھی چکا ہوگا وہ تو عرب شیخ نے کہا ہل وہ ہائی کیا وہ زندہ ہے خیر تو اللہ کا فضل ہے کہ اب جو ہے جس شخص کو انہوں نے یہ دنیا کو بتایا تھا کہ وہ ایک آدمی ہے اس کے ساتھ خدا کے فضل سے ایک فوج ہو چکی ہے انسانوں کی فوج نہیں فرشتوں کی بھی فوج ساتھ ساتھ ہے کل جو لوگ تھے یہاں پر نظام الدین ایسٹ میں انہوں نے منظر دیکھا کہ ہمارے لوگ بھی وہاں پر یعنی یہ ماسٹر آف سیچویشن بنے ہوئے تھے یعنی آگرائج کیا تھا دوسرے لوگوں نے لیکن وہاں پر دیکھئے ہمارے لوگ جو ہے لوگوں سے انٹریکشن کر رہے تھے لوگ کو کتابیں دے رہے تھے بروشر دے رہے تھے سوال جواب کر رہے تھے ہمارے لوگ وہاں پر بالبن تیس آدمی تھے تھرٹی آدمی بالبن کم یعنی مور آلیس وہی پچھائے ہوئے تھے وہاں پر وہاں اس کے لئے کہایا آتا ہے ماسٹر آف سیچویشن اس سے مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ ایک وقت آتا ہے کہ آدمی یا اس کا مشن جو ہے وہ ماسٹر آف سیچویشن کے یعنی دور میں پہنچ جاتا ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ یہ مشن اس برحلے میں پہنچ چکا ہے یہی اب ماسٹر آف سیچویشن ہے ماسٹر آف سیچویشن کیا چیز ہوتی ہے اس کو سمجھئے آپ ایک پولٹیکل سنس میں وہ بھی ہوتی ہے آڈیلائجکل سنس بھی وہ ہوتی ہے ہمارا جو معاملہ ہے وہ آڈیلائجکل سنس میں پولٹیکل سنس میں نہیں لیکن میں سمجھانی کے لئے بات کوں گا ایک زمانے میں دنیا میں رومن ایمپائر قائم چیز ایشیا سے لے کر افریقہ تک اور یورپ تک رومن ایمپائر آپ جانتے ہیں کہ فرسٹ سنچری ایڈی میں قائم ہوئی یعنی کرسچن کیلنڈر کے فرسٹ سنچری میں اور وہ ففٹین سنچری کے فرسٹ ہاف تک رہی یعنی فرسٹ سنچری ایڈی سے لے کر کے اندروی صدی کے فرسٹ ہاف تک وہ رول کرتے رہے ایمپائر کے طور پر تو اس زمانے میں کیا تھا یہ کہا جاتا تھا کہ ایوری روڈ ایوری روڈ لیڈس تو روم کہ سب کچھ ان کی ہاتھ میں ہو گیا تھا جس کو کچھ پانا ہے تو روم جائے جو ان کا کپیٹل تھا ایک زمانے میں اس کے دو حصے ہو گئے تھے کہ ایک کا کپیٹل تھا کانسٹ ایڈی نوپل دوسرے کا تھا روم تو بہرحال جس کو کچھ پانا ہے وہ روم جائے تو کہا جانے لگا تھا کہ ایوری روڈ لیڈس تو روم ہر سڑک روم جا رہی ہے پھر وہ دور ختم ہو گیا پھر مسلمانوں کا دور آیا مسلمانوں نے ایمپائر بنایا آپ جانتے ہیں کہ باسد ایمپائر ایک بہت بڑا ایمپائر تھا وہ بھی ایشیاں سے افریقہ تک پھیلا گوا تھا تو اس دمانے میں بغداد میں اس کا سنٹر تھا بغداد میں جو خلیفہ تھا باسد خلیفہ حارون الرشید تو اپنے محل کو اوپر بیٹھا ہوا تھا وہ تو اوپر بادل جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہوا میں تیرتا چلتا ہے بادل یعنی ہوا ہے بادل کوڑاتی ہے تو اپنی کوئن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اوپر تو بادل جہاں ہوا میں تیرتا ہوا نکلا تو حارون الرشید کو وہی احساس ہو گیا تھا جو رومن امپرس کو پہلے تھا اس نے کہا ام تری حیث و شیعت فسایات یہ نہیں خرا جوکے اس کے الفات پتہ غور کیجئے آپ کس طرح انسان ناز میں پڑھ جاتا ہے آرگینس میں پڑھ جاتا ہے جہاں انسان کو خدا کے آگے جھکنا چاہیے وہ وہ اپنے آپ کو بد بنا کر کھڑا کر دیتا ہے بہرحال اس نے کہا ام تری حیث و شیعت فسایات یہ نہیں خرا جوکے یعنی اے بادل جہاں چاہے جاں کا برس تیرا ٹیکس مجھے کو آئے گا یہ اتنا پھیلا ہوا ہے میرا امپائر کہ جہاں بھی تو برسے گا جہاں بھی اگر کلچر ہوگی جہاں بھی ہارٹی کلچر ہوگا تو اس کا ٹیکس میرے پاس آئے گا اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مسلم امپائر ٹوٹا مسلمان کی حکومتیں چھوڑی چھوڑی حکومتیں تو ابھی بھی ہیں ففٹی سیون لیکن امپائر نہیں ہے پھر امپائر بنا بیٹش امپائر بیٹش امپائر تو بیٹش امپائر میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کہا جاتا تھا اتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا اس کا کہ اس کے اس کا جو ایریا تھا ہر وقت کہیں لیکن سورج نوشن ہوتا تھا کہایتا تھا کہ بیٹش امپائر بیٹش امپائر بیٹش امپائر کے اوپر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا لیکن وہ بھی غروب ہو گیا یہ لوگ وہ تھے جو ماسٹر آف سیٹویشن سمجھا ہوں نے اپنے آپ کو یعنی پلٹیکل ماسٹرز کے سنس میں لیکن سب کیشہ ہٹا دئیے گئے یہ سب کیسے پلٹیکل ماسٹرز تھے ان میں سے کوئی بھی آٹلاجکل ماسٹر نہیں تھا آخر میں آپ جانتے ہیں کہ امریکہ آیا جو باہر سفر پاور بن گیا اور انہیں پیکس امریکانہ چلایا پیکس امریکانہ امریکہ دنیا میں پیس قائم کرے گا طاقت سے اپنی انہیں اپنے مشن بنائے کہ دنیا میں پیس لانا ہے طاقت کے دور پر تو آپ جانتے ہیں کہ جگہ جگہ انہوں نے بمبارٹمنٹ کیا اور کیا 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 آپ کو پتا ہے آخری کیا ہوا انجام اب کہ گلف وار جو لڑی انہوں نے اس میں فائیو ٹریلین ڈالر خرچے ہیں ان کے فائیو ٹریلین ڈالر اور وہاں کے ایکانومی شیٹر ہوگی اب کل کی نیوز آپ نے دیکھی ہوگی کہ سیون ہنڈرڈ بلین ڈالر دیا جا رہا انڈوستری کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے یعنی اس سے چھٹا رہے دلانے کے لیے تو بھی ختم تو یہ سارے دور ختم ہو گئے اسی طرح سے دیکھیں کچھ اور لوگ اٹھیں ان کا بھی دور ختم ہوں کچھ اور لوگ بھی جیسے ڈالرون ڈالرون نے یہ بتائے کہ سارا کریشن جو ہے یہ ایک پروسس کے طرح ہوا ہے شروع میں لوگ بہت فیسنیٹ ہوئے اس سے لیکن اب وہ شیٹل ہو چکا سارا ڈریم ان کا اب صرف ایک کتاب پڑھئے ریولٹ اگینس ریزن لون کی لون کی کتاب ریولٹ اگینس ریزن ڈالرونیزم جو ہے اپ ڈیٹ ہو چکا ہے جو لوگ ابھی تک مانتے ہیں ڈالرونیزم کو وہ جانتے نہیں کہ ریسرچ کہاں تک پہنچی ہے انہوں نے پڑھا تک کبھی کورس کی کتابوں میں اسی کو لیے بیٹھے ہیں وہ بات کی جو ریسرچت ہوئی ہیں وہ تو ڈالرونیزم کو ختم کر دیا ہوا تو یہ بھی ختم ہوا ایک دوانے میں مسئلہ سیچویشن بنا ہوا تھا ڈالرونیزم اس کے بعد آیا دیکھے روسو اس نے ایک صور پھوکا جسے ڈیموکرسی نکلی لیکن ڈیموکرسی فیل ہو چکی کسی بھی ملک میں صحیح مانوں میں گورنمنٹ آتیوپل نہیں ہے ابھی جو امریکا جو سب سبا ڈیموکرسی مانا آتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت وہاں ان کو ففٹی پرسنٹ سے کم کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں مور در ففٹی پرسنٹ جو امریکن ہیں وہاں ان کے خلاف ہیں تو وہاں اس ڈیموکرسی ہے 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 یہ بھی آپ پیپر پر ہے حقیقت میں ختم مارس نے صور پھوکا کہ اسٹیٹ کنٹرول یعنی پرائیوٹ پرپرٹی سے ایکسپرینیشن آتا ہے تو پرائیوٹ پرپرٹی سے ایکسپرینیشن آتا ہے اس ختم کیسے کیا جائے پرائیوٹ پرپرٹی وہ ختم کر دیا جائے وہ اسٹیٹ کنٹرول کرے لیکن آپ جانتے ہیں کہ سیوٹی فائل ریلز کے ایکسپرینس کے بعد وہ بھی ختم ہوگی اب دنیا میں کوئی بھی اس اس مارسزم کو یا اس کموڈیزم کو ایڈوکیٹ ایڈوکیسی کرنے والا نہیں کوئی بھی نہیں کہیں کہ حکومتیں قائم ہیں لیکن وہ تو جبر سے قائم ہے وہ تو جبر سے قائم ہے وہ حقیقت میں یعنی پولیس اور فوج کا رول ہے وہ کموڈیزم کا رول نہیں ہے ابھی اگر وہاں الیکشن کر آ جائے جن ملکوں میں ہے ایسا ہے تو وہ ابھی ان کے حکومت ختم ہو جائے اس طرح سے دیکھئے فرائیڈ تھا فرائیڈ نے ایک بہت بڑی ایویل پیدا کی ایویل آڈیالوجی کہ اس نے بتایا کہ ڈیزائر جو انسان کے اندر اس کو فل فل ہونا چاہیے ڈیزائر کو آپ کر نہیں کر سکتے اسی سے گروت ہوتا ہے اسی اس ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو آج اگر سے یعنی پریکٹیکل سینس میں فرائیڈ کا یہ نظریہ چل رہا ہے لیکن ایڈالوجی سینس میں ختم ہو چکا وہ بھی کیونکہ آج جو لڑکے نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں ان کو اچھا لگتا ہے تو وہ اس میں جانتے بھی نہیں کہ فرائیڈ کی فلسفی کہتی لیکن وہ ہی جیتے ہیں یہ لوگ فرائیڈ کی فلسفی نہیں جانتے لیکن اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہی ہے فرائیڈ فرائیڈ لیکن جو دنیا کے سینسیر لوگ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں سب اس کے خلاف ہو چکے ہیں کیونکہ انارکی آگئی ہر طرف انارکی ہر طرف انارکی جس کا آپ کو پتا ہے اسی طرح سے یہ تو سکلر لوگ تھے جو ماسٹر آف سیچویشن بنے وہ ختم بھی ہو گئے ایک ایسا ہے کیس جو مسلم کیس ہے وہ ہے سید عبدالعال مودودی اور سید قطب دو آدمی پیدا ہوئی اس دوانے میں جنہوں نے اسلام کی پولٹیکل انٹرپٹیشن دیا کہ عرب دنیا میں سید قطب نے اور انڈین سب کانڈن میں سید عبدالعال مودودی نے تو ایک دوان میں بڑی دھوم چیز کی بہت اچھا لگا لوگوں کے مقبل اسلام کمپلیٹ اسلام پلٹیکل اسلام پھر سے اسلامی خلافت قائم کرو سارے دنیا میں لیکن ہوا کیا یہ لوگ یعنی ہاف سنچری سے بھی زیادہ مدد سے ایکٹیو ہیں ملا کچھ نہیں لوگوں کو ون پرسنٹ بھی کوئی گیر نہیں کر سکے جہاں جہاں الیکشن محسن لیتے ہیں لوگ وہاں ہار جاتے ہیں اب کیا ہے ان لوگوں کے اندر کیا ہے کہ یعنی آوٹ آف فرسٹریشن وہ سوسائیٹ بامبنگ کرتے ہیں جتنی سوسائیٹ ادھر ادھر بامبنگ ہو رہی ادھر ادھر وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسی فلسفی سے نکلی ہے مکمل اسلام اور سائی دنیا میں اسلام کا رول قائم کرنا وہ لوگ سکھاتے ہیں کہ جب تک تم مکمل اسلام میں ہے کمپلیٹ اسلام کو امپلیمنٹ نہ کرو تو وہ کوئی پیجادی نہیں ملے گی یہ ستنی بھی ہیں یا ٹرینسٹ کہاتے ہیں ان کا کیس ہے یہ ان کے معنی بھرا ہوا ہے پیجادی لینا ہے تو سائی دنیا میں سارے گلوب میں اسلام کی حکومت قائم کرنا بلکل ایک افسر نظریہ ہے یہ نکالا کہا اس آیت سے انی جالن فلرد خلیفہ دیکھیں اس آیت میں کیا ہے خدا کہتا ہے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ بطلب کا بتاتے ہیں اپنا خلیفہ حالانکہ اس میں خلیفتی کے لفظ نہیں ہے یا خلیفت اللہ کے لفظ نہیں ہے لیکن اس لفظ سے ایک اپنے طرف سائیڈ کر کے نکالتے ہیں خلیفت اللہ آپ معلوم ہیں عباد بن تیمیہ جو بہت ہی ٹاپ کے آدمی تھی اس اسلامی ہسٹری میں آپ بہت چاہتے ہیں ان کیا فتاوہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کفر ہے کفر کہ ہم انسان کو خدا خلیفہ مانے یہ نظریہ کے انسان خلیفت اللہ فالرز ہے اور ہمیں اسلام کی حکومت قائم کرنا ہے خدا کی طرف سے خدا کو کاریپتریٹریو بنا کر کے بن کر کے یہ کفر ہے تو برحال یہ جو تھیری تھی کچھ دن لوگوں کو فیسنیٹ کیا اس نے بہت سے لوگ اس میں دوڑنے لگے لیکن جب ایک لمبے تجربے کے بعد ہر کنٹری میں انہوں نے پوشش کیا ہر کنٹری میں کہیں بھی انہیں کامے بھی نہیں ہوئی تو آپ کیا کرتے ہیں سوسائیڈ بامنگ کرتے ہیں یعنی دیکھا کہ وہ ملتا ہے نہیں اپنے ہی کوئے کھوائے کسی کا شعر ہے کہ دیکھا کہ وہ ملتا ہے نہیں اپنے ہی کوئے کھوائے کہ تم اگر ہمیں اسلامی حقود نہیں بنانے دیتے ہو تو ہم تم کو جینے نہیں دیں گے تم کو پریشان کریں گے تمہارے کلب میں بم ماریں گے تمہارے اسٹریشنج بم ماریں گے تمہارے یعنی ہر جگہ بم مار مار کر تم کو پریشان کریں مارکٹ میں شاپیک سنٹر میں یہ کیا ہے یہ تو یہ تو فرسٹریشنر کا زمان آ گیا ان لوگوں کا ان کا ان کو حوپ ختم ان کے کسی عادیوں سے ملی ہے آپ تو وہ حوپ جو پچاس برس پہلے تھی ان کے وہ خساب ہو چکی ہے اب یہ ہے کہ ہم یعنی تمہیں مٹا ڈالیں گے تمہارے شاپی سنٹر کو تمہارے مارکٹ کو تمہارے کلب کو ہم بم ماریں گے تمہارے اسکول کو پر ہم بم ماریں گے تو یہ کیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ایک نیگٹیو آؤٹ بست ہے تو ساری آڈیالوجی سارا سسٹم جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے یعنی کچھ لوگ پلٹیکل سنس میں مارسل آف سیچوشن بنے وہ بھی ختم کچھ لوگ اڈالوجی سنس میں مارسل آف سیچوشن بنے وہ بھی ختم اب ایک ہی فیل باقی ہے وہ انشاءاللہ ہمارے آپ کا جو مشن ہے اس کی اب یہ مشن ہے اس کے لئے رستہ کھلا ہوا ہے مارسل آف سیچوشن بنے اس کو ڈسکور کیجئے اس اپرچنوٹی کو ڈسکور کیجئے تو کلب نے دیکھا وہاں کہ یعنی ہمارے ٹیم کے ایک ممبر کھڑے ہوئے وہاں پر تو دیکھیں وہاں پر کرسچن لوگ آئے تھے انہوں نے اس پیچ دی تو یہ کہا کہ یعنی کہ نیبر اور اسی کا بہت حق بتایا گیا ہے بائیبل میں اور اسی کا بہت حق بتایا گیا ہے لَوْ دَائِ نیبر لَوْ دَائِ نیبر تو ہمارے جو ٹیم کے جو صاحب کئی لوگ تھے اس میں سے ایک صاحب کھڑے ہو کر انہوں نے اس پیچ دی انہوں نے بتایا کہ نیبر ہوت کا جو کانسپٹ ہے وہ بہت ہی لیمٹیڈ ہے وہ پرانے دوانے کا ہے آج کا جو کانسپٹ ہے وہ ہے آج ہم رہے ہیں گوپلائشن کے زمانہ ہے کمیونکیشن کے زمانہ ہے انٹرنیٹ کے زمانہ ہے ٹیلی فون کے زمانہ ہے اب کنیکٹیوٹی جو ہے لوکل نہیں رہی ہے اب کنیکٹیوٹی انیورسل ہو گئی قدیم زمانے پچھلے زمانے میں لوکل کنیکٹیوٹی ہوتی تھی آج کنیکٹیوٹی انیورسل ہو گئی ہے تو اب اس کا انیورسل انٹرپریشن دینا چاہیے آپ کو یعنی ان کے بعد سے یہ بات بڑھ گئی اس سنس میں اس کا ریفر کر ہوں میں آپ کو تو جتنے بھی آئیڈالوجی تھی سب ختم ہو چکی ہے اب یہ جو آئیڈالوجی ہے جس کو لے کر ہم آپ اٹھے ہیں اسی کا زمانہ ہے اب آپ ہی کے لیے یہ موقع ہے کہ آپ محصر آف سیچویشن بن جائے آل لیڈی اپ روحس جا رہی ہے آپ دیکھئے لیٹریجر کے ذریعے لیب سائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے جو بھی آج کے جو ذریعے ہیں ان سب سے یہ دعوت جگہ جگہ پھیل رہی ہے تقریباً سائے دنیا میں پوٹیشلی پہنچ چکی ہے تو آپ کو اس کو عوض زیادہ آگے بڑھانا ہے آپ کو اپنی پوری انرجی اور آپ سب کچھ ہی میں لگا دینا ہے کل ایک صاحب ملے وہیں جہاں میں گیا تھا تو کیا کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ لب یعنی خدا سے جیزس کرائیس کے اس کو دور آئے تھا کہ لب یور انیمی لب آل انکرونگ یور انیمی تو نے کہا کہ لب جو ہے یعنی یہ لب جو آپ کہتے ہیں یہ غیر انیچرل ہے لب جو ہے وہ تو ہوتی ہے یعنی بلڈ ریشن سے ہوتی ہے یہ آدمی اپنے ماباپ سے محبت کرتا ہے اپنے بیٹی سے محبت کرتا ہوں یہ نیچرل لب لیکن آپ سارے لوگوں سے محبت کریں یہ تو انیچرل ہے اس ویسے ان کو کہا کہ رائٹ بیسٹ ہونا چاہیے نہ کہ لب بیسٹ دیکھیں یہاں پر ایک بہت بہت فلیسی ہے فلیسی لب جو ہے انسان کے اندرے بہت ہی سٹرانگ سنٹیمنٹ ہے بہت ہی طاقتور جذبہ ہے بلکہ سب سے زیادہ طاقتور جذبہ جو ہے وہ لب ہے بلکہ لب کس کے لئے ہے حقیقت موخدہ کے لئے ہے وہ تو آپ کو فرق کرنا پڑے گا ریل لب میں اوڈیٹیو لب میں ریل لب اوڈیٹیو لب ریل لب سے خدا سے ہے اور سب ریلیٹیو لب ہے ریلیٹیو دیکھیں آپ آپ دیکھیں کہ یعنی کتنے ماں باپ اپنے بیٹا بیٹی سے محبت کرتے ہیں لیکن جب وہی بیٹا کسی گل فرنگ پیجے بھاگنے لگتا ہے اور وہی بیٹی جب کسی بوئر فرنگ پیجے بھاگنے لگتا ہے تو باپ باپ کی دیچسپیں کم ہو جاتی ہے میں ریلیوں کو سنتا ہوں لڑکوں کا قصہ تو اس میں بار بار یہ میں نے سنا کہ ایک لڑکا کہتا ہے کہ پہلے ہم اپنے گھر میں بہت ہی ہم کو پیار ملتا تھا لیکن اب ہمارا ایک گرل فرنگ ہو گئی ہے تو اسی گھر میں ہم انوانٹر بن گئے ہیں ایسی بیٹی لڑکیاں میں نے سنا کہتے ہوئے ہیں کہ پہلے ہم کو بہت پیار ملتا تھا لیکن اب ہمارا ایک بار فرنگ بن گیا ہے تو اب ہم اسی گھر میں انوانٹر بن گئے ہیں تو کہاں ہے ریل لڑ ریل لڑ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ختم ہو جائے ریل لڑ ایٹرنل ہوتی یاد رکھیے ریل لڑ ایٹرنل ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی اسے کمی بھی نہیں ہوتی تو لڑ کا جو انسان کے حدر جذبہ ہے وہ ہے صرف خدا کیلئے ایک خدا کیلئے باقی اس جتی بھی لڑ ہے وہ کنوینینٹ لڑ کر سکتے ہیں آپ ڈیلیٹیو لڑ کر سکتے ہیں آپ ہر دوسری لڑ کنوینینٹ لڑ ہے یا ڈیلیٹیو لڑ ہے یا ٹیمپریری لڑ ہے تو یہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے پیغمبر کے بھیجا اور آپ نے وہاں پر یہ دعوی مشن چلایا لوگوں سے کہا کہ اس میں اپنے لگاؤ اپنے آپ کو تو لوگ جو ہے بہت سے مال میں اور اولاد میں پھل گئے کوئی ٹائم ان کا ٹائم ان کا پیسہ ان کی انرجی جو ہے وہ دوسرے طرح جانے لگا تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةَ اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةَ تو وہاں مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے یہ ٹسٹ ہے یہ تو اس لیے تھے کہ اس ٹسٹ پر پورے اُتر ہو تم یعنی اگرچہ تم کو محبت لگے بظاہر لیکن اس محبت کو تم چھوڑ کر خدا کی محبت میں آپ کو لے جاؤ وہ اسے نہیں تھے کہ آپ سچ پر اسے میں گم ہو جائے مال کے محبت میں گم ہو جائے بیٹے کے محبت میں گم ہو جائے وہ محبت ٹسٹ کے لیے تھی تو اگر آپ اسی میں اپنے آپ کو گم کر لیں تو اب تو آپ فیل ہو گئے ٹسٹ میں فیل ہو گئے اس کا مطلب تھا کہ یعنی اس محبت خدا کے ہوتے ہوئے بھی جو آپ کو ہے بیٹے سے یا مال سے یا کسی اور چیز سے بزنس سے ہوتے ہوئے آپ نے خدا کو سب سے زیادہ محبوب بنایا اپنا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حَبَّلِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حَبَّلِّ اللَّهِ یعنی ہر دوسری لب کے مقابلے میں ہر دوسری محبت کے مقابلے میں انہوں نے خدا کے بڑائی کو ڈسکور کیا خدا کے بینفیکٹر ہونے کی ڈسکور کیا خدا کی گلوری کو ڈسکور کیا اور اپنے ساری محبت لگا دی خدا کے لئے تو ہر دوسری لب جو ہے وہ ریل لب نہیں ہے وہ ریلٹیو لب ہے یا کنوینینٹ لب ہے ریل لب صرف وہ ہے خدا کے لئے خدا کی لب کا مطلب کیا ہے خدا کی لب کا مطلب کیا ہے مطلب عاشقی نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیں بہت بڑا کنکیوجن ہے ہزار سال سے لوگوں خدا سے لب کا مطلب عاشقی سوچتے ہیں عشقِ الٰہی عشقِ الٰہی بلا شمعہ ایک باطل ورڈ یہ ورڈی باطل ہے عشقِ الٰہی عشقِ الٰہی نے محبتِ الٰہی دیکھیں آپ کو بتاؤں کہ عشق کا ورڈ کہیں بھی قرآن یا حدیث میں نہیں آیا ہے شعروں میں آتا ہے وَلِلْنَّازَ فِي مَا يَشَقُونَ مَضَاهِبُوا شعر و شعری میں آتا ہے یہ الفاظ وَلِلْنَّازَ فِي مَا يَشَقُونَ مَضَاهِبُوا لیکن قرآن حدیث بھی یہ لفظ نہیں ہے قرآن حدیث جو لفظ ہے وہ محبت ہے محبت ایک بہت ہی پوزیٹیو چیز ہے اور عاشقی تو ایک سنٹیمنٹل چیز ہے سنٹیمنٹل چیز ہے بس آپ کسی کا عاشق ہو گئے اس کے بھی دوڑ رہے ہیں بال بکھرے ہوئے ہیں اور بس تو بہرحال عشق الہی ایک بلکل ہی بیسلس بات ہے یاد رکھیں جو چیز قرآن حدیث میں نہ ہو آپ اس کو اپنائیں اسی کا نام ہے بیدد اس کے نام ہے انویشن تو عشق الہی کو میں بلکل بیسلس بانتا ہوں محبت الہی کو میں اصلی بانتا ہوں اچھا اب محبت الہی جو ہے وہ کس لیے محبت الہی اس سنس میں نہیں اس سنس میں آج کے دنیا میں لو ایفر چلتا ہے نہیں محبت الہی کے مطلب خدا کے مشن میں آپ کو پورتر لگا دینا یہ ہے محبت الہی خدا کا مشن کیا ہے خدا کا مشن یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس کیشن پلان کے مطابق دنیا کو بنایا اس کو جاننا اور دنیا کو اس سے آویئر کرنا کیونکہ سارے لوگ سارے لوگ سارے لوگ جو ہیں اس کیشن پلان سے بلکل بے خبر آناویئر ہیں اور پھر مر جاتے ہیں اسی میں مر کر کے جا کر کے جب ججمن میں اپنے آپ کو جو پائیں گے تو اچھی حال انکہ ہوگا ایک شیر ہے ایک ناتخاں کا شیر تو غلط ہے وہ لیکن اس میں میں نے توہاں سے بدلہ ہے اس کو وہ شیر ہے کہ لوگ محشر میں حیران رہ جائیں گے خدا کون ہے مصطفیٰ کون ہے یہ تو کفر ہے کفر ہے کہ خدا و مصطفیٰ کو ایک بنا دیا انہوں نے یعنی جو ایک اور شیر کا شیر ہے کہ وہی جو مصطوی عرشتہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ مصطفیٰ ہو کر یعنی اوتار وات چلا دیا اسلام میں یعنی خدا خود حلول کر کے اور حضرت محمد کے شکل میں ظاہر ہوا یہ تو بالکل کفر سے بطر کوئی چیز ہے تو بار شیر یہ ہے کہ وہاں دیکھیں گے تو دیکھیں گے تو محمد جو تھے وہی خدا تھے خدا جو تھا وہی محمد تھا تو لوگ ماشر میں حیران رہ جائیں گے خدا کون ہے مصطفیٰ کون ہے میں نے اس کو بدل کر کیا ہے کہ لوگ ماشر میں حیران رہ جائیں گے کہ اتھی بات کیا اور ہم نے سمجھا تک کیا اتھی بات کیا اور ہم نے سمجھا تک کیا کہ بات کچھ اور تھی اپنے سوالیہ کچھ اور یہ سب پر گزرے گا کوئی لوگ جو سمجھتے ہیں کہ دنیا ان کے لئے عائشانہ ہے خوب کھاؤ پیو آرام کرو ایٹ ڈرنگ کرو بی میری وہ جب آئے گا جیاب جیجمنٹ سمجھ کرو یہ معاملے یہ تو تھا ہی نہیں وہ سب ٹیسٹ پیپرز تھے وہ جس کو ہم نے سمجھا تھے کہ خوب عائش کرو رائٹ ہیر رائٹ داؤ کا کلچر چلا ہو وہ تو بات ہی دوسری تھی ہر چیز ٹیسٹ پیپرز تھی ایسے جو لوگوں نے رسول اللہ کو سمجھ رکا ہے کہ وہی خدا ہے تو وہ کھل جا کے خدا کے بندے تھے وہ تو ہر ایک نے خود سے ایک برا رکھا ہے کسی نے شرک کر کے کچھ اپنی طرف سے کچھ خدا کر لیے ہیں ان کو خدا سمجھتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں یعنی بہت طرح کی گبراہیاں ہیں جس میں لوگ پڑے ہوئے ہیں تو جب دیاب جیجمنٹ آئے گا جب قیامت آئے گی تو اچانک کھل جائے گا کیونکہ وہ پردہ ہٹنا ہوگا پردہ ہٹنے کے دن ہوگا یوم یک شفو انساق جس میں پردہ ہٹا دیا جائے گا تو کھلے طور پر دیکھیں ان کی اپو یہ تھی بات کیا ہم نے سمجھا تھا کیا تو یہ دن جو آنے والا ہے وہ لوگوں کو بتانا ان ایڈوانس یہ دعوت اللہ ہے لوگوں کو پہلے بتا دینا پہلے سے بتا دینا اس سے پہلے کہ وہ مریں مر کر کے وہ پہنچیں اگلی دنیا میں وہ فیس کریں جنت اور جانم کو جیجمنٹ کو فیس کریں اس سے پہلے لوگوں کو بتا دینا کہ بھئی حقیقت کیا ہے یہ بہت زیادہ سیریس قسم کا کام ہے بہت زیادہ سیریس قسم کا کام ہے اور آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا اس کے لئے یاد رکھئے کل میرے مائن میں ایک بات آئی ہے کہ پارڈائز بیفور پارڈائز اس کو میں نے کہا کہ پارڈائز بیفور پارڈائز کا مطلب کیا ہے کہ پارڈائز سے پہلے آپ کو پارڈائز میں رہنا ہے یہ دنیا بھی پارڈائز ہے لیکن یہاں آپ انجوائی کرنے کے لئے نہیں ہے جیسے جنت اللہ تعالی نے ایک جنت بنائی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنت وہ نہیں تھی جو اس کو ہم سمجھتے ہیں بائبل کے بیان کے مطابق وہ ایدن میں اے ڈی ای این ادن ایک کنٹری ہے سعود عرب کے پاس وہ یمن کا کپٹل ہے تو وہاں بائبل میں ہے کہ خدا نے ادن میں ایک باغ لگایا وہاں آدم کو رکھا سبجہ سے لگتا ہے کہ وہاں پر ایسا تھا جیسے کوئی بہت بڑا فارم آوس ہو وہاں کو رکھا گیا ہو ٹیسٹ کے لئے یہ دیکھو تم کو جنت میں آنا ہے لیکن پہلے تمہیں ٹیسٹ دینا پڑے گا تو اس کا ایک تجربہ کرائے گا ان کو فارم انٹری کے شکل میں تو یہ دنیا جو ہے یہ جنت کا یہ بھی ایک نمونہ ہے وہاں تو بھی متشاویہ لیکن یہاں ہم ٹیسٹ کے لئے ہیں ہر چیز ٹیسٹ ہے ہر چیز ٹیسٹ پیپر ہے تو آپ کو خود اس طرح رہنا ہے کہ ہر چیز آپ کو ٹیسٹ پیپر دکھائی دے تب آپ کے اندروں پرسنالٹی بنے گی پرسنالٹی جس کو ہم یعنی دائی کی پرسنالٹی کہتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک سپیٹ جا گئے گی کہ آپ اپنے جان کو اپنے مال کو اپنے انرجی کو اپنے ٹائم کو ہر چیز کو اسی میں ڈیووٹ کر دیں دیڈیکیشن کی سپیٹ جو ہے اس وقت نہیں آ سکتی جب تک آپ کو ڈسکوری کے درجے میں یہ باتیں سب نہ جان لیں آپ ڈسکوری آدمی کے اندر ایک نئی سپیٹ جگہتی ہے ڈسکوری کے بغیر آدمی کے اندر کوئی ریولوشن نہیں آتا کوئی بڑی پرسنالٹی ابھیج نہیں کرتی کیوں بڑا چینج نہیں آتا اس کے اندر ڈسکوری کے بعد چینج آتا ہے تو آپ کو اسٹیڈی کرنا ہے کانات میں غور فیر کرنا ہے خدا سے دعا کرنا ہے اپنے اندر وہ پرسنالٹی بنانا ہے جو دائی کے پرسنالٹی کہای آتا ہے تاکہ اس مدائلی کو آپ شہی طور پر ادا کر سکے ایک چھوٹی سی مثال آپ دوں آپ کہ مومنی ادائی کیا چیز ہوتا ہے حضور جاتے وہ خلیفہ تھے اس زوانے میں بہت بڑا ایمپائر بن چکا تھا یعنی ایشیا سے افریقہ تک بن چکا تھا ایمپائر مسوانوں کا تو ایک دن باہر سے غالبا سیریہ سے ایک آدمی آیا ان کو ملنا تھا حیطور سے تو وہ ایسی رہتے تھے کوئی نہ محل تھا ان کے پاس رہنے کے لیے نہ کوئی شاندار کپڑا نہ کچھ بھی نہیں نہ کوئی سروند تو بیت المال کا ایک اونٹ جو ہے وہ نکل کے بھاگ گیا تھا اس کو ڈھوٹ کر ڈانا تھا حیطور خود ہی نکل گئے ڈھوٹنی کے لیے اس کو یعنی مدینہ کے باہر اس آدمی کو بتائے گیا کہ وہ وہاں چلے جا وہاں باغ میں وہاں ملیں گے وہ یعنی خصال تھا کہ اسی باغ میں گیا ہے وہ اونٹ تو اس کو ڈھوٹتے ڈھوٹتے وہاں پہنچے ہو گئے وہ تو وہاں گیا وہ تو وہ اونٹ کے ڈھوٹنے میں تھے وہ لگے ہو گئے تو پوچھا اس نے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بیت المال کا ایک اونٹ جو ہے باغا ہے اس کو ہاں ڈھوٹ رہے ہیں واپس جائے پکڑ کر دے ہیں تو اس آدمی نے کہا کہ آپ نے اس کام کے لیے کسی سربنڈ کو کہہ دیا ہوتا کہ عبد کو کہہ دیا ہوتا عبد کا لفظ استعمال کیا اس نے کہ عبد کو کہہ دیا ہوتا عبد کے معنی سلیو کے ہوتے ہیں عبد کو سربنڈ کی بھی ہوتے ہیں تو حتبر نے کہا عبد آبد و منڈی عبد آبد و منڈی مجھ سے زیادہ کون سربنڈ ہے مجھ سے زیادہ کون غلام ہے یعنی یعنی ہو اس سربنڈ گریٹر دن می ہو اس سلیو گریٹر دن می یہاں پر دیکھیں کہ وہ آپ کو کہاں پہنچا چکے تھے وہ خلیفہ میں نہیں جی رہے تھے وہ کنگ شپ میں نہیں جی رہے تھے وہ اپنی بڑائی میں نہیں جی رہے تھے خدا کی ڈسکوری نے ان کو پہنچا دیا تھا وہاں جہاں کہ آدمی اپنے آپ کو نیتنگ سمجھنے لگتا ہے آپ غور کیجئے کہ اس آدمی کو خدا کی ڈسکوری ہو جائے خدا گلوری کو جو ڈسکور کر لے یعنی کتنا عظیم خدا ہے میں اکثر سوچتا ہوں کہ صورت سسٹم کو جب میں دیکھتا ہوں کہ بیچ میں بہت بڑا یعنی انگارہ ہے آگ کا بہت بڑا اس کے چاروں طرف یعنی اورل شیپ میں دوڑ رہے ہیں ہماری زمین اور بہت سے سٹار بہت زیادہ پرسائز کے ساتھ ان کی سپیڈ میں بہت پریسن ہوتا ہے کیسے خدا کنٹرول کر رہا ہے اس سولر سسٹم کو ہمارے ہوای جہاز جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ حال ان کا ہے ہمارے ہوای جہاز ہماری ٹرین ہیں ہماری کاریں کسی وہ پریسن نہیں ہے جبکہ اتنا بڑا سولر سسٹم میں اس پیس میں چوبیس گھنٹہ موونگ اسٹیٹ میں ہے اور یہ ایک سکنٹ کا فرق نہیں ہوتا بہت سے ایک سی گلیکسی بہت سے سے دارک میٹرز بہت سے سے پوری یونیورس تو جو آدمی خدا کو اس کی اس بڑائی کے ساتھ ڈسکور کر لے تو آپ نے کہاں پائے گا وہ چوٹی سے بھی کم پائے گا وہ جو انسان خدا کو اس کی اس گلوری میں اس یونیورسل گلوری میں جو آدمی گاڈ آل مائٹی کو اس یونیورسل گلوری میں ڈسکور کر لے تو آپ نے کہاں پائے گا وہ چوٹی کے برابر بھی نہیں ہوں وہاں پرستی ہے تمہار تب ان کے زمان سے نکلا ای آبدین آبدو منی وہ کون ہے غلام جو مجھ سے بھی سب زیادہ بڑا غلام تو میں ہوں سب زیادہ سلیو تو میں ہوں سب زیادہ بڑا سربان تو میں ہوں کس کے مقابلے میں کمپائیزن کس کے بیچ میں کر رہے تھے ہوں اپنے اور خدا کے بیچ میں تو ڈسکوری کیا ہے؟ اس کمپائیزن کو ڈسکور کر لینا اسی کو ڈسکور کر لینے کا نام ڈسکوری ہے اسی کا نام معرفت ہے اپنے اور خدا کے بیچ میں جو جو فرق ہے اس کو ڈسکور کر لینا تو اس کے بعد سوائے بارڈسٹی کا اور کچھ بھی نہیں رہتا ہے مارڈسٹی توازو نتنگنس اور کچھ بھی نہیں رہتا تب جا کر کہ وہ لب آپ کے در پیدا ہوتا ہے خدا کا وہ اسپریٹ پیدا ہوتی ہے جو آپ کو دعوت یہ سب آپ کو کرنا ہے مجھے یعنی کنوکشن کے درجے میں یہ بات میں جان چکا ہوں کہ یہی مشن جو ہے یہی ماسٹر آف سیچویشن بننا اسی کے لیے مقدر ہو گیا ہے کوئی بھی نہیں دنیا بھر میں کوئی بھی مشن نہیں ہے جو دعوت مشنوں صحیح مانوں کا لوگ حال لوگوں کا کیا ہے کہ دوسرے دوسرے کام کرنے ہیں دوسرے دوسرے کام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کی دعوت ہے یہ دعوت اسلام کی دعوت ہے وغیرہ وہ سب بزنس ہوتا ہے دوسرے دوسرے کام ہوتے ہیں ملی ورک ہوتا ہے جس طرح کو قرآن میں دعوت کے علاق آ گیا ہے وہ پورے قرآن عرض میں پورے گلوب پر کہیں بھی نہیں موجود ہے سب سفر کیا میں نے بہت پڑھا ہے میں نے بے شوال لوگوں سے ملا ہوں میں میں ایک کہہ سکتا ہوں کہ کہیں بھی وہ موجود نہیں صرف یہ ٹیم جو ہے اسی میں ہے وہ چیز یہ ٹیم مطلب یہ نہیں کہ جو ہاں بیٹھے ہوئی ہیں یہ لوگ ہوای ٹیم کے افراد ہر جگہ ہیں پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں عورب میں ہیں وہ یورپ میں ہیں وہ امریکہ میں ہیں وہ جگہ جگہ ہیں ایسے لوگ جو اس ٹیم کے افراد ہیں کیونکہ ہم جو ہے وہ دوانہ ختم ہو گیا جبکہ لوکل لیویل پر ٹیم بنا کرتی تھی اب ٹیم بنتی ہے انیورسل لیویل پر کیونکہ یہ ایج آف کمونکیشن ہے تو یہ جو یہ جو ٹیم ہے اسی کے لیے مقدر ہے کہ وہ باستر آف سیچیوشن بنے سب لوگ فیل ہو چکے ڈاروین فیل ہو گیا روسو فیل ہو گیا مارس فیل ہو گیا فرائٹ فیل ہو چکا اور اسلامی اعتمار سے ابرار مودی کا فیل ہو چکا آپ نے کوئی سیکنر فیلم ہے کوئی نہ مذہبی فیلم ہے سب ختم ہو چکے اور کل کا جو تجربہ مجھے ہو گا اس میں اس آنکھوں سے دکھائی پڑھ رہا تھا کہ سب فیل ہو چکے اب مارسل آف سیچیوشن بننا اسی اسی مشن کے لیے مقدر ہے لیکن یاد رکھیں مارسل آف سیچیوشن بننا یہ کوئی پرائٹ نہیں ہے یہ رسپانسیبیلٹی ہے کبھی بدھولی ہے کبھی بدھولی ہے اس کو یہ نہیں ہے پرائٹ یہ ہے رسپانسیبیلٹی مارے بہت سے لوگ دیکھے جو ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن بطور پرائٹ کے یہ عزاولہ صاحب جو پاکستان میں صدر تھے وہ گئے امریکہ انہوں نے ایڈریس کیا تھا تو وہاں انہوں نے کہا مسلمز ایڈسکورڈ ایڈر پرائٹ ان اسلام تو میں نے لکھا تو ہی دوانے میں ایک آرٹیکل لکھا تھا اس کے مارے کے انہوں نے کچھ بھی ڈسکورڈ نہیں کیا جو آدمی اسلام کو بطور پرائٹ کے ڈسکورڈ کرے وہ تو انتے پر میں جی رہا ہے وہ تو بلائنڈ ہے جو اسلام کو پائے گا پرائٹ تو اس سے نکل جائے گا ہر قسم کا فخر غرور ناز آرگینڈ سب نکل جائے گا اس سے تو یاد رکھئے ایک 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 ا خدا کو پانے والوں کا جو احساس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس دنیا میں پیڈیت پیڈیٹ میں ہمارے کوئی رائٹ نہیں ہے یہاں ہماری صرف ریسپانسگریٹی ہے اسی کو پرا کرتے کرتے مر جانا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں ریوارڈ ملنا ہے دنیا میں نہیں ان باتوں کو سمجھئے اس پر سوچئے اب جو پریپیر کیجئے تاکہ جو اپرچورٹی کھلی ہے اس کو آپ اویل کر سکیں جو اپرچورٹی کھلی ہے اس کو اویل کرنی کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے یہی مجھے آج آپ سے کہنا تھا جو پہلے سے جہن میں تھا میرے لیکن کل کے تجربے نہیں یہ بات کو اور کوئی سے کھول دیا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو معرفت سچی معرفت دے اور اس راستے میں ہمیں لگائے جو اللہ کی پسند والا راستہ ہے اقول قولی حاضر واستغبراللہ لیوالکم اجمعین ہاں دیکھیں میں نے رومن ایمپائر کی بات کی تھی اس کی تھوئی سی ڈیٹیل میں بتا دوں رومن ایمپائر جو ہے اس کا اسپین بہت لمبا تھا یعنی فرس سنچری سے لے کر کے فرسٹ ہاف آف فیفٹین سنچری تک رہا لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہی سیم ایمپائر رہا گھرتا بڑتا تھا وہ اس کا ایریا گھرتا بڑتا رہا اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے دمانے میں باتشواؤں کو دوسرے رہوں سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا اسا ہوتا رہا لیکن سب سے بڑا جو اس کو دھکا لگا وہ سیون سنچری میں مسوانوں سے یعنی عربوں سے تو عربوں نے بیزنٹین ایمپائر اس کے دو حصے تھے اسٹرن ونگ اور ویسٹرن ونگ اسٹرن ونگ کو کہتے تھے بیزنٹین ایمپائر ویسٹرن کو کہتے تھے رومن ایمپائر تو بیزنٹین جو تھا یعنی ایسٹرن ایمپائر اس کو تو ختم کر دیا تھا مسوانوں نے وہ پورا حصہ جو آگیا تھا اسلامی اسٹیٹ کے اندر آگیا تھا مسلم ایمپائر بن گیا وہ لیکن پھر بھی رومن ایمپائر ختم نہیں ہوئی آخری اسٹرنگ ہول اس کا تھا کانسٹینٹینوپل جو اس وقت ترکی میں ہے جو کہ اردم کہتے ہیں کسٹنطنیہ یہ ہے بہت بہت خاص طرح کے شہر ہے وہ تو سمندرے کنارے ہو پارل سے کرا ہوا تو وہاں پر آخری جو رولر دن کا تھا اس کا نام تھا جس کو اردوی عربی میں حرقل کہتے ہیں حرقل اور انگلیس میں اس کو حریکلیس کہتے ہیں یہ آخری ان کا تھا رولر جو یہاں پر اس نے کسٹنیا میں رہتا تھا وہ بہت دوردست وہاں پر فورت تھا اور وہ یعنی اس کو کوئی کیپچر نہیں کر پاتا تھا تو ترکی جو بادشاہ تھا محمد الفاتح اس نے اس کو فتح کیا اور آخری تو پر ختم ہوئی یہاں پر محمد الفاتح کے زمانے میں تو یہ یہ جو ہے اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں وہ میں سے ایک بہت اچھی کتاب ہے جو گبن کی ہے جس نے لکھا ہے ڈیکڈائز ان فال آف روبرن ایمپائر کئی علوم میں تو میں نے جو کہا تھا اس کا اسپین تو اس پورے اسپین میں وہ پوری پورے ایمپائر نہیں تھی کم ہوتی رہی گھٹی رہی بڑھتی رہی شروع میں بہت چھوٹی تھی آخری بھی چھوٹی ہوگی جب وہ کانسٹنٹ ایمپل میں اس کا آخری ہریکیریس رہتا تھا اس طرح سے اس کا معاملہ تھا تو یہ جو میں نے کہا کہ آر روڈ لیڈس ٹو روم یہ بھی آخری زمانی کی بات نہیں ہے اس زمانی کی بات ہے جبکہ وہ دب دبا تھا اور بہت بڑے رقمے پر وہ چھائی ہوئی تھی تب کی بات ہے علیہ جی جی is from Mr. Idris. When there is dialogue between two groups, people usually speak and explain their group's ideology. But listening to others' ideology and acknowledging that I agree is very rare. Why is this so? So, dialogue means two sides can be decided to make a decision. One is the dialogue. So, I have a lot of dialogue. I have a lot of dialogue. I have a challenge. The dialogue is that the humanities, the religion, all of them have a debate. Science field is the dialogue. The dialogue is right. ہوتے ہیں یعنی سائنٹفک ڈائلاغ باقی جو ڈائلاغ ہیں ڈائلاغ یا جو ہیمنٹیز میں ڈائلاغ ہوتے ہیں تو سب کے سب لوگ دنیا ورم میں اپنے اپنے باعث میں جیتے ہیں اپنے گروپ میں جیتے ہیں ورنٹ وال کا معاملہ یہ یہ میں بہت سے اس میں شرک ہوا ہوں عرب میں بھی یورپ میں بھی امریکہ میں بھی انڈیا میں بھی تو سب بس اپنی سائیڈ کو لے کر بولتے رہتے بولتے رہتے ہیں کسی کو دوسرے سے نے سننا ہے سمجھنا ہے تو میں اس میں کسی کوئی ایکسپشن نہیں پایا میں نے منا ماننا یہ ہے کہ ڈائلاغ کے سپرٹ جو ہے ان لوگوں میں پیدا ہی نہیں ہوئے جو سائنس کے باہر کے لوگ ہیں سائنس والوں میں تو ہے اس کا وجہ کیا ہے دیکھئے سائنس میں ایک ایسا فریمورک آویلیبل ہے جس کے آگے آپ کو سرنڈری کرنا پڑتا ہے کوئی آدمی فریمور سے باہر جا ہی نہیں سکتا سائنس میں دو اور دو ملکہ چاری کہنا پڑے گا آپ یہ نہیں کر سکتے دو اور دو ملکہ پانچ یہ وہاں آپ کمپلسیو سرنڈر پاسیبول ہوتا ہے کیونکہ بایتپیٹک سے انوالو ہے اس لیے سائنس میں رسکن چلتا ایسا اور ہیمنیٹیز میں یا ریلیجن کے فیلڈ میں سچا ڈائلاغ جو ہے وہ تو اس کا تو کئی اس کا تو ایکزیسٹی نہیں کرتا وہ کیوں صرف دو قسم کے انسان سچا ڈائلاغ کر سکتے ہیں ہیمنیٹیز میں یا تو وہ بہت زیادہ اللہ سے رننے والے ہو یا بہت زیادہ ان کے لئے سائنٹیفک سپریٹ ہو یہاں نرون نے کہا تھا کہ ہمارے دیش میں سب شزاہ جو جو لیک کر رہی ہے وہ ہے سائنٹیفک سپریٹ سائنٹیفک ٹیمپر یہ تو ہی نہیں کسی بے ایک بھی نہیں ہے سارے انڈیا میں کسی ایک میں نہیں ہے سارے دنیا میں کسی ایک میں نہیں سائنس کی فیلڈ میں ضرور ہے لیکن وہ تو کمپلشن وہ تو انڈر کمپلشن ہے تو کیا کریں گے میٹمیٹس سے باہر جا نہیں سکتے وہ تو میٹمیٹس کیونکہ انوال ہوتی ہے سائنٹیفک ڈسکرشن میں اس ویعے سے کمپلشیولی انہیں ماننا پڑ جاتا ہے تو کوئی بڑا کریٹ آپ نے ہی دے سکتے ہیں ان کو بڑا کریٹ دیا جائے گا انہوں کو جو ہمیلیٹیز میں ڈائلاغ کرتے ہیں اور پھر بھی وہ سچی سپریٹ کے ساتھ ڈائلاغ کریں سچی سپریٹ کیا ہے لرننگ کی سپریٹ سچائی کو جاننے کی سپریٹ دوسرے کو اکنالیج کرنے کی سپریٹ مجھ بجتہ ہوں کہ جو انٹیلیکچولز ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو ڈائلاغ ہوتے ہیں سب انٹیلیکچولز کے ہوتے ہیں انٹیلیکچولز سارے کے سارے ون ٹو آل سب آرگنٹ ہوتے ہیں میرا اپنا ایسٹرین سے بول رہا ہوں میں آپ کو سب اور کوئنس میں جیتے ہیں کوئی دوسری کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا اپنی چلاتا ہے بس اپنی چلاتا ہے تو اب کیسے ڈائلاغ ہو آپ خود بھی شاید اگر کسی ڈائلاغ مجھ دیکھ ہو تو آپ بھی اپنے پارٹی کو ایڈوکیسی کرنے لگیں گے کیونکہ میں اس میں کسی کا ایکسپشن نہیں پاتا میں ایک بہت تھی زیادہ دکھ بھرا تجربہ آپ کو ارز کرتا ہوں گوہاتی میں ایک ہوا ڈائلاغ وہ ڈائلاغ تھا اس پر جو وہاں پر بلٹینسی ہے اس کے بارے میں تو آپ کو ارز کروں کہ ایک ایسا ریزولوشن نہیں پاس ہو سکا وہاں جس میں وہ کھلے طور پر کنڈم کریں ان لوگوں کو جو بلٹینسی چلا رہے ہیں آسام یا تک کئی دن تک بحث ہوتی رہی بحث ہوتی رہی اور بغیر کسی ریزولوشن کو وہ ختم ہو گیا کیونکہ ہر ایک آپ پر چلانا چاہتا تھا ہر ایک آپ پر چلانا چاہتا تھا یہ ہن جگہ ہوا ہے تو جو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مسئلہ ڈائلاغ کا نہیں ہے وہ لیک آپ صرف اسپریٹ کا ہے اسپریٹ سے میری برا دیا ہے کیا تو بہت زیادہ سائنٹیفک مائنڈ آدمی کا ہو بہت زیادہ بہت زیادہ یا پھر اللہ سے بہت ڈرنے والا ہو ایسے لوگ ہیں کہ آپ سب تک ایسے لوگ بہت سارے ہیں سنکوں پر گھوم رہے ہیں وہ کیونکہ ایسی اسپریٹ والے لوگ ہیں نہیں اسے سچا ڈائلاغ کہے نہیں سب سے بڑی چیز یاد رکھی ہے ہمارے ہمارے ساتھی تھے ان کا نام تو انور آدمی اسلاحی ان کا انتقال ہو گیا بہت ہی انٹلیجنٹ آدمی تھے آدم گرل کے تھے وہ وہ کہاں کرتے تھے کہ سب سے بڑی سیکرفائس رائے کے سیکرفائس ہے سب سے بڑی قربانی رائے کی قربانی ہے تو رائے قربانی کون دیتا مجھے بتا دی اب ڈھوٹ کے لائی کہیں سے رائے کی قربانی دینے کی قدر سچی اسپری جد قدر ہو وہی سچا ڈائلاغ کر سکتے ہیں یہ تو جو آج کل ہوتا ہے یہ تو یہ تو کسی نے بہت صحیح لئے لکھا ہے کہ یہ ہوتے ہیں وہ یعنی کہتے ہیں یہ ٹاکنگ شاپ ہوتے ہیں یاد رہے کہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ ٹاکنگ شاپ ہوتے ہیں ٹاکنگ شاپ ہوتے ہیں ٹاکنگ شاپ ہوتے ہی نہیں اب دعا کیجئے کہ لوگوں کے دریس پیٹ آئے اور ٹاکنگ شاپ کے بجائے وہ صحیح مانوں میں وہ بنے سیکر بنے دیکھیں یہ قرآن میں جو چیپٹر ٹو ہے البقرہ اس میں بتائے گیا ہے وہ باتیں جو ہیں وہ اسے بائبل بھی آئی ہیں کچھ فرق کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جب آدم کو پردہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انی جائلن فی اللرد خلیفہ یعنی میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جائلن فی اللرد خلیفہ تو اس کا بہت سمپل سا مطلب تھا خلیفہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں سکسسر سکسسر یعنی بات کو آنے والا تو اس کے معنی کیا تھے ابن کسیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں تفسیر ابن کسیر میں انہوں بتا ہے کہ انسان خلیفہ تو جن تھا یعنی جن کا سکسسر یہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ جب برائی آپ جانتے ہیں ایک بہت ایکسپشن ہے پوری انیورس میں آج تک کوئی بھی دوسرا ایسا پلینٹ ڈسکور نہیں ہوا ہے فرضی تو لوگ دعوے کرتے ہیں کہ مارس میں یہ ہے اور فرانجی کا یہ ہے لیکن یہ سب بلکل بکار بات ہیں اس زمین کا چارج اللہ تعالیٰ نے دیا جناتوں کو پہلے جن پیدا کیے گئے تھے یعنی خدا نے پہلے پیدا کیا انجل کو اس کے بعد پیدا کیا جن کو اس کے بعد پیدا کیا انسان کو تو جن یہاں پر رکھے گئے اور حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑی لرائی کی براخت فساد مچایا تو ان سے زمین کا چارج لے لے گیا یہ زمین پہلے تھی جنوں کے چارج میں اب دے دی گئے انسان کے چارج میں تو خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کو میں ہٹا کر کے جن سے چارج واپس لے کر کے میں انسان کے چارج میں زمین دینے والا ہوں یہ مطلب ہے لیکن دیکھیں جس طرح سے کلونیل پیریڈ میں آپ جانتے ہیں ایک نظریہ بنائے گا تھا وائٹ مین برڈن یعنی سفید فارم لوگوں کی ذمہ داری وہ کیا ہے سیاہ فارم سب لوگوں کو وہ سیویلائز کریں ان پہ حکومت چلائیں ان کے ہاں جا کر کے اپنا رول قائم کریں اور لوگوں کو سیویلائز میں سکھائیں تو وہی کانسپ مسوانو میں آگیا اب آزد پیریڈ میں وائٹ مین برڈن یعنی مسوانو کے ذمہ داری ہے کہ دنیا پر میں خلافت قائم کریں سب کے حکومت کریں سب کے اوپر دنیا پر کو اسلام نوائز کریں یہ بلا شباہ ایک انویشن تھا اس کا اسلام سے کوئی تلق نہیں تھا اب اس نظریہ کہاں سے نکالیں تو آئے ایک آج مل گئی انہی جالن فلرز خلیفہ انہوں نے سوچا نہیں کہ اس میں جو ورڈ جو جو ایکزیکٹ ورڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ ایک نہیں نہیں کہ اپنا خلیفہ یا خدا خلیفہ وہ معنی جو انہوں نے لیے اگر وہ ہوتا تو اس میں آیت کو ہوتے الفاظ یہ ہوتے انہی جالن فلرز خلیفتی انہی جالن فلرز خلیفتی یا انہی جالن فلرز خلیفت اللہ تو نہ تو خلیفتی ہے نہ خلیفت اللہ ہے صرف یہ ہے کہ خلیفہ ایک خلیفہ تو خدا سے جوڑنا اس کو اور اس کو شامل کریں کہ خدا کا خلیفہ یعنی خدا کے سکسیسر ہی کتنی زیادہ یہ یعنی اس سے بڑی بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے تو پھر ایک اور اس میں غلطی کی گئی کہ خلیفہ کے لیٹرل مننگ تھا سکسیسر لیکن اس کو ایک ایک اور غلطی کی ایک وائز جرنٹ کیس کے معنی ہے وائز جرنٹ حالی ایک وائز جرنٹ یعنی یعنی اس میں نہیں ہے یعنی دیکھ شریف میں نہیں اس کے معنی وائز جرنٹ کے ہیں تو اس کے معنی سکسیسر ہی کہیں وائز جرنٹ بڑا کر کے اس کو کس طرح سے اس کو جیسیفائی کیا گیا لیکن جو ٹاپ کے علماء ہیں کبھی اس کو مانا نہیں انہوں نے جس کے میں نے مثال دیتی آپ کو اللہ وائم التیمیہ انہوں نے صاف کہا کہ یہ کفر ہے کفر یہ کہنا کہ انسان خدا کے خلیفہ ہے یہ کہنا کہ خدا کا سکسیسر ہے انسان تو یہ کفر ہے اس سے بڑا کفر کیاوز اپنا ہے اسے کو لے کر کہ یہ جو آج کل کے جو آپ کا حوالہ دیا عرب ورل میں سید قطب اور انڈیا یہ انہوں اور انڈیا سب کارڈن میں بلالہ بہت دی وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں حالانکہ ہنڈر پرسنٹ یہ بیسلس ہے ہنڈر پرسنٹ یہ باتل ہے اس میں ون پرسنٹ کو سچائی نہیں ہے اور امتائمیہ کی الفاظ میں تو کفر ہے The question is from Dr. Faridha Khanam Why do people fail to accord the supreme place to the truth which represents God on earth? کیا کیا پیس پرید ہے؟ کیا 거죠؟ معجین سب سے بڑی برا یہی ہے بیاسیا دائیabilir سب سے بڑی برا یہی ہے اسی کے لئے쳐 آدمی ابییکٹیو، ابییکٹیو، تھنکنگ نہیں آتی آدمی کے اندر ہر آدمی کہیں لگے باعث لاتا ہے کوئی کوئی پرویوس پرویوس لیا پہر راتا ہے تو سچائی کہاں سے بہتل ہے اس کو تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا نہیں نہیں بتا سکتا کہ کیسے ختم ہو یہ یہ کہ یہ تو واقعہ ہے کہ سارے انسان اس میں کہیں لگے کم یا زیادہ یہ تو پھرسے ہوئی ہیں کم یا زیادہ باعث میں اور پریجنس میں میں سمجھتا ہوں کہ آدمی جس کو میں کہتا ہوں کہ مرسیلس انٹراؤسپیکشن کل ایک صاحب اٹھے پولا ہے میرے پاس سالنپور سے تو ان کو میں نے بتایا تھا کہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں اپنا آپ کو یعنی سچا فیتفل بنانا تو مرسیلس انٹراؤسپیکشن کی تیار ہو جائی ہے کسی کو آپ دی کا ریشنگ کر سکتے ہیں کسی سے باعث ختم ہوگا کسی سے پریجنس ختم ہوگا یعنی آپ کو پوری طرح کٹوسائز کرنا پڑنا پڑتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک سچے مومن کی جو ڈیفنیشن ہے وہ ہے کہ وہ مین کٹوسائز ہوتا ہے مین کٹوسائز کٹوسائز کا مطلب کیا ہے ایک بلون ہے مثلا بلون کو پھولا دیتا ہوتا ہو جائے گا لیکن اگر اس کو آپ اس کی ہوا نکال دے تو کٹوسائز ہو گیا جیسا تھا ویسی ہو گیا تو انسان کو آپ دیکھئے ایرگنس میں جیتا ہے فخرنات میں جیتا ہے یعنی اپنا اپنے کو بلون ملائے رہتا ہے پھولائے رہتا ہے اپنا تو جب تک اس کی اندر کی ہوا نے نکالی جائے اس کو فخرنات ختم کیا جائے باعث نہ ختم کیا جائے ویڈیس نہ ختم کیا جائے تب تب وہ مین کٹوسائز نہیں بنتا یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے انسان کا انسان کو اپنے آپ کو باین کٹوسائز بنانا ہے ورنہ پیارائیز میں اس کو انٹری نہیں ملے گی ایمپاسبول ہے کہ پیارائیز میں اسیی لوگ کے انٹری مل جائے جو باعث میں جیتے ہو پرڈیس میں جیتے ہو اپنے عرقوینس میں جیتے ہوں اپنے فخر و ناز میں جیتے ہو ایسا لوگوں کے لئے پیارائیز نہیں ہے جنگل میں ہو اور کسی لیزرٹ میں ہوگے لیکن پیارائیز میں پیارائیز گندہ کرنے کے لئے خدا ان کو اس میں داخل نہیں کرے گا مولانا، یہ ایک بہت مشکل ہے میں اپنے بارے میں کر سکتا ہوں کہ میں اسی سپریٹ سے ڈالاگ میں شرک ہوتا ہوں اتنی دیل کے لیے اپنا آپ کو امپیٹی بنا لیتا ہوں اور مائن کو اسٹاپ کر دیتا ہوں لیکن آخر بھی کیا نکلتا ہے یہ نکلتا ہے کہ میں جو بات سوچ رہا ہوں وہی سچی بات ہے بہت سے ایکسپیرنس میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اپنے مائن کو اسٹاپ کر کے امپیٹی بنا کر کے میں ڈالاگ کیا لیکن دوسرے آدمی کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی قرآن مجید میں کہ فہما بعد الحق اللہ الظلال آپ کیوں آپ کتنی امپیٹی بنا لیتے ہیں لیکن ادھا جب حق نہیں ہے تو آپ کیسے کیا کریں گے تو ادھا دین ٹروت میں آپ لرننگ چلتی ہے آپ کی ٹروت میں لرننگ وہ عالمی چلا نہیں پاتا میں تیار ہوں کسی بھی مکسی شخص ڈالا کرنے کے لیے اسی اسپیٹ کے ساتھ لیکن جب واقعی یہ ہو یہ فیکٹ یہ ہو کہ سچائی تو توحید میں ہے توحید سے بار سچائی ہے ہی نہیں تو کتنی آپ پر امپیٹی بنا لیے لیکن آخر مختلف ہوئی پہنچیں گے آپ جہاں آپ تھے میں نے بہت دونوں سے بات کی ہے پر واقع ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک دم امپیٹی مائن ہو کر بات کیے کسی کو شک ہو تو مجھ سے ڈالا کر سکتا ہے وہ وہ دیکھیں کہ واقع میں امپیٹی مائن ہو کر بات کر رہا ہوں تو ایک ہے یہ بات کہ آپ امپیٹی مائن ہو کر لوگوں سے ڈسکس کریں اس میں ہم پوری طرح سے ہمیں عمل کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس آدمی کے پاس سچائی نہیں تو وہ کہاں سے آپ کو کنونس کر پائے گا کنونس نہیں کر پائے گا آپ کو جیسے ایک صاحب میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا پڑھے لکھی آدمی تھے وہ کہ صاحب میں تو گیتہ اور قرآن دونوں پڑھتا ہوں جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو لگتا کہ میں گیتہ پڑھ رہا ہوں جب میں گیتہ پڑھتا ہوں لگتا ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں ایسی ہے بہت ٹاپ کی مثال ہے ڈاکٹر بھگوان داس کی وہ ایک موڑی سی کتاب لکھے اس میں دکھایا ہے کہ سارے مذہب ایک ہے وہ کتاب میں نے دو کتابیں بہت ٹاپ کی چھپی ہوئے ان کو میں نے دکھا ہے ایک تو ڈاکٹر بھگوان داسی کتاب کتنی موڑی سی کتاب ہے سارے مذہبوں کے ایک صاحب اتیا انہوں نے ایک نیو آرکس کی چھپی ہے ورلڈ ریلیجنز ایسا کچھ ٹائٹل ہے اس کا وہی میرے پاس سائے لیکن اس میں کیا ڈس ہونسٹی ہے کہ سیلیکٹیو ویبے انہوں نے صدی کی ہے مذہب کی مذہب کو اس کا وہ یعنی ہونسٹیک میں میں نہیں لیا انہوں نے سیلیکٹیو ویب میں یعنی اسے اگر یہاں لکھا ہوا کہ میں جھوٹ بہت بولو وہاں بھی لکھا جھوٹ بہت بولو کہہ دیکھ سب مذہب ایک ہے یہ کوئی سٹیڈی ہے سیلیکٹیو ویب میں اگر آپ مذہبوں کو پڑھائیں کچھ یہاں سے لے کچھ وہاں سے لے کچھ وہاں لیں اگر ایک سب مذہب ایک ہے یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یعنی ایک اسکانر کے طریقہ ایسا کرنے کا جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں اسی خصیم کی ہے وہ کہ سیلیکٹیو ویبے کچھ لوگ کچھ باتوں کو لے کر کہ انہوں نے کہہ دیا کہ سب مذہب ایک ہے اس لئے میں اپنا آپ کو تجربہ بدا سکتا ہوں کہ میں آج بھی تیار ہوں کہ امپیٹی مائن ہو کر میں ڈسلسن کروں کسی سے لیکن اینڈ میں اگر وہ یہ کنویس نہ کر پائے جسے ایک ساتھ سے بلاقات ہوئی انہیں ہی کہا کہ سب مذہب ایک ہیں اور ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے لیڈر بنے ہوئے تھے کنورجن کے خلاق کیاٹی کنورجن لا ہونا چاہیے تو میں نے کہا کہ آپ اپنے کٹرنشن درہ دیکھیں آپ کی سوچ کا کہ آپ کے کہنے کے مطابق ہر مذہب سچا ہے تو ایک آدمی اگر کنورجن ہوتا ہے تو اس کا مطابق کیا ہوتا ہے وہ دیلجن اے کچھوڑ کا بھی بھی چلا گیا تو آپ کے اس پر غصہ کیوں ہوتے ہیں ایک کچھوڑ کا بھی بھی چلا گیا تو آپ پر غصہ کیوں ہوتے ہیں ان کا انہوں پاس کوئی جواب نہیں تھا جب سب مذہب ایکوالی ٹروتھ ہیں سب مذہب سچے ہیں تو آپ کنورجن انٹی کنورجن لا کا کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں کیونکہ اس نے ایک سچائی سے نکلا دوسرے سچائی پہنچ گا وہ پھر بھی وہ سچائی پر رہا وہ تو لوگ میں نے پایا ہے کہ لوگ لوگ کٹرنشن میں جیتے ہیں کنسسٹسی نہیں ہے ان کے سٹارٹ میں لیکن میں یہ پرائی انگریزی میں ہوئی نہیں عربی میں ہوئی ہے تو عربی الفاظ میں بول پاتا ہوں لیکن انگلیز الفاظ نہیں بول پاتا میری قبری تو خدا کی پاسے بہت زیادہ ہے لیکن جب بولتا ہوں تو اس پہ کچھ ٹھک نہیں آدھا کر پاتا تو یہ ہے میرا ایکسپیرنس This question is from Molana Zakwan What is خدا کی محبت that is محبت الائی and what are its requirements does it have any emotional aspect or is it only evolving oneself to God's mission kindly comment دیکھیں خدا کی محبت عشق الائی ترقیناً نہیں ہے تو کوئی شک نہیں لیکن ہم خدا سے محبت کیوں کرتے ہیں اس کا صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے وہ کہ خدا کے بلیسی کتی زیادہ ہوتی زیادہ ہے کہ اب سوچتے سوچتے تو بھی پڑھتے ہر چیز بھی خدا کی بلیسنگ ہے آپ سورج کو سوچئے ہوا کو سوچئے آخذان کو سوچئے کھانے کو سوچئے حتیٰ کہ ناخن اور بال کو سوچئے میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ ناخن نہ ہوتا اگلیوں میں تو اب مغلیس کچھ کام نہیں کر سکتا تھا میرے اگلیوں مگر ناخن نہ ہوتا وہ کچھ کام نہیں کر سکتا تھا اگر یہاں جوڑ نہ ہوتا تو میں کیسے بیٹھ سکتا تھا کیسے چل سکتا تھا یعنی ایک ایک چیز میں ایک چیز میں ایک چیز میں خدا کی بلسنگ ہے خدا کی مرسی ہے اس کو سوچ کر محبت کا ایک سمندر ابر پڑتا ہے ایک صاحب کا میں جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا تو وہاں انگلین بھیجا پہلی کی بات ہے تو وہ واپس جایا جو وہاں پیسہ کما کر کے تو وہ بچارے معمولی آدمی تھے تو اس نے ان کو یعنی کافی روپیہ یادی کتا روپیہ تھا کافی روپیہ باپ کو دیا کہ باپ میں یہ کما کر لیا ہوں تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا باپ کے زمان سے یہ بھی نکلا کہ میرے بیٹھوں نے اچھا کام کیا اتنا جو کہتا ہے انگریدی میں اتنا زیادہ وہ اسی میں گم ہو گیا لفظی نکلا اس کا کہہ کہ بیٹھے تم نے اچھا کام کیا تو بتا ہی کہ وہ جو بیٹھا لائے تھا خدا کے مقاولے میں تو کچھ بھی نہیں جو خدا دے رہا ہے صبح شام میں کل سوچ رہا تھا کہ میرے میرے دات ہے وہ دات جو ہے میرے انسائٹ چیک میں لگ جاتے رہے کبھی کبھی ابھی کل پر سے لگے ہوئے تھے انسائٹ چیک میں وہاں زخم ہو جاتا ہے وہ بہت تکلیف ہوتی ہے وہاں کوئی دوا بھی نہیں چل سکتی اپنے ہاں ٹھیک ہو جاتا ہے وہ کیونکہ جس کو اعتباہ کہتے ہیں طبیعت بدبر بدل یہ آدمی کے اندر ایک بہت پڑا سسٹم ہے ریپیئر کرنے کا ریپیئر کرنے کا ریپیئر کرنے کا وہ خود ہی خود سلف ریپیئر ہوتا رہتا ہے تو میں سوچا کہ اگر خدا نہیں میرے باڈی میں اس سلف ریپیئر کا یہ سسٹم نہ رکھا ہوتا اور یہ میرے زخم پڑے رہتے ہیں دوسرے کے سارے محل ملین رکار تھے سارے پیلس میرے پاس ہوتے ہیں لیکن یہ انسائٹ چیک میں جو تکلیف تھی مجھے وہ باقی رہتی ہے پس ایک دو دن میں اچھا ہو گیا وہ صحیح پانے سے ہوتا ہے اچھا ہو جاتا ہے تو کس کس بات کا میں ذکر کروں مجھے بتائیے تو خدا کی جو بے پناہ جو بلسنگ ہے جب آپ اس کو سوچتے ہیں تو ایک سمندر اوپ اوپر پڑتا ہے آپ کے اندر خدا کے بینیفیکٹر ہونے کا خدا کے محسن ہونے کا اور جس کو پوچھتے ہیں آپ اس نے کیا دیا ہے آپ کو مجھے بتائیے کس بوت نے آپ کو کچھ دیا ہے کس بودرگ نے آپ کو کچھ دیا ہے کس بھی لیڈر نے آپ کو کچھ دیا ہے کچھ بھی نہیں دیا کسی نے وہ تو چھوٹے ہی پوچھتے ہیں آپ اس کو تو عشق تو ایک موہو ایک بلکہ ایمبیگویس چیز ہے ایمبیگویس چیز ہے محبت ایک بالنون چیز ہے بلکل یعنی خدا کی نعمتوں کا احساس کر کے خدا کی نعمتوں کا احساس کر کے اس کے لیے آپ کی دل میں یعنی ایک اکنالیج کرنے کا اس کو میں کہوں کہ اکنالیج کرنے کے جذبہ جو اکنالیج کرنے کی طاقت نہیں ہے آپ سے اندر لیکن آپ اکنالیج کرتے کرتے اپنا آپ کو ڈال دیتے ہیں یعنی بحبت الہی عشق الہی کے احساسے کچھ بھی نہیں ہے عشق الہی تو اس کو انڈر اسٹیمٹ کرنا ہے بارے میں عشق الہی کو بالکل بیسلس سمجھتا ہوں ایسے چیز ہے محبت الہی اور محبت الہی کے جو وہ ہے یعنی جو اس کا سورس ہے وہ ہے خدا کی بلسی خدا کائننس خدا کی مرسی خدا کا انامات آپ یہ سوچئے سفشفرہ انام کہ خدا نے ہم کو یہاں پر سو پیچاس پیچاس بلس رنی کے لیے بھیجا اس سو پیچاس پیچاس بلس جو ہم کچھ کریں گے تھوڑا بہت کام اس کے لیے ایٹرنل پیراڈائز لگ دیا بارے لیے ایٹرنل پیراڈائز ہمیشہ ہمیشہ پلیجر ہمیشہ کمفرٹ ہمیشہ کا یعنی ہر قسم کا جو جو ڈیزائر ہے آپ کے وہاں پوری ہوگی کمپلیٹ فلفلمن آپ سے چوچے درہا کہ خدا کتنا بڑا احسان ہے کہ چند سال کی مدت میں وہ اس نے چاہا کہ آپ ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں اور ایٹرنل پیریٹ میں آپ کو ہر قسم کی نعمتیں دی دی کیا اس کے بعد محبت کے سوا کوئی اور چیز پیدا ہوگی اس کا محبت ہی پیدا ہوگی تو اکنالیجن دیکھیں اکنالیجمنٹ کا جو یہ سپر اکنالیجمنٹ ہے جس کو ہم محبت کہتے ہیں ایک لفت میں اکنالیجمنٹ یعنی سپر اکنالیجمنٹ ہی کا ایکسپریشن ہے جس کو ہم محبت کہتے ہیں ایک لفت میں ایک لفت میں سپر اکنالیجمنٹ کا ایکسپریشن جو ہے اسی کو محبت کہتے ہیں باقی عشق الائی تو کچھ نہیں ہے یہ تو اشاروں کی باتیں ہیں یہ تو اشاروں کی باتیں ہیں سپر اکنالیجمنٹ کا نتبلگstein کیابیت نہیں ہے سپر ایک باتیں ٹر فریدا خانم میکنی کی знаешь محبت جانہییں تمائیں جو آپ یع rupees سب سے بڑی چیز کو لیک کرتے ہیں انسان میں وہ یہی ہے سب سے بڑی چیز میں تو کہ انسان ڈھوڑ رہا ہوں کہ مل جائے وہ پرشیر کے لائن ہے کہ گفتم کے گفتان کے گفتان کے گفتان کے گفتان کے گفتان کیا جھوڑ رہا ہو اور دن کی روشنی میں تو دکھا کہ میں انسان ڈھوڑ رہا ہوں انسان یہ جو سارے آدمی ادھر ادھر ہیں میرے پاس اسے میں اکتا گیا ہوں انسان ڈھوڑ رہا ہوں تو دکھا میں نے بہت تلاش کیا وہ انسان تو ملا نہیں لیکن اس میں یہ بتایا نہیں شایر نے کونسا انسان تو میں کہوں گا وہ انسان جو یہ کیسے گئے کہ آئی واد رام وہ انسان انسان ہے تو یہ شیخ پانچ سو سال پہلے کسی نکاح تھا آج میں کہوں گا کہ سب سے بڑی چیز جو دنیا میں نہیں اس کو لیمب لے کے ڈھوڑنے کی ضرورت ہے وہ انسان جو کہہ سکے کہ آئی واد رام دل میں تو سبی لوگ محسوس کر لیتے ہیں یاد رکی لیکن دل میں محسوس کرنا کچھ نہیں ہوتا زبان سے بولنا پڑتا ہے زبان سے آئی واد رام کہ کہنا پڑتا ہے میں پاس روز آنے ٹیلپون آتے ہیں خط آتے ہیں یہ سب میں یہی جھلک ہوتی ہے تو یہ کہنے کو تیار نہیں کہ میں غلطی پڑتا کہ میں غلطی پڑتا میں بہت سے واقعات بتا سکتا ہوں آپ کو بلکہ بہت بات لمبی ہو جائے گی آپ جائے گئے تو بہت سے میرے اپنے تجربے بتا سکتا ہوں آپ کو بات مانتی نہیں کچھ بھی کہیے کچھ بھی کہیے کوئی مانتے ہی نہیں کچھ بات یہ کہنے پاس ہے کہ ای واد رام تو بس بجتا ہوں کہ یہ ہے سیٹینک سائیکالوجی شیطان لوگ کے دور پر گھسا ہوا ہے یہ اللہ تعالی نے جب جن کو ہٹایا اور انسان کو اس کے پرچار دیا زمین کا اور کہا ملائکہ سے اور جن سے اس کے آگے دھک جاؤ دھکتے کہ مانے کہ خدا کے فیصلے کو مانو تو ملائکہ فرستوں نے تو مان لیا اور شیطان جو تھا وہ جن کا سردار تھا وہ شیطان بھی ایک جن تھا جنوں کا سردار اسے نہیں مانا کیونکہ اس کے اپنی بڑائی جو ہے وہاں ٹوٹی ہوئی نظر آتی تھی انہیں اسے کہا نا خیر امین مطلب یہ سیٹنک سنٹیمنٹ ہر آدمی کے اندر ہوتا ہے میں بڑا ہوں ایم سپیرر تو یہ سپیرٹی کے جو احساس ہے یہ بالکل انسان اندر کھسا رکھا ہے شیطان نے تو شیطان کو جب آپ بھگا پائیں تب آپ یہ کہا پاتے ہیں کہ آئی واضح رہاں اور جب تک آپ شیطان کو نہ بھگا پائیں تو شیطان آپ کی زبان نہیں کھلنے دیتا وہ کہا تھا کہ جب میں نے کہا ہوئی تم بھی کہو میں سپیرر ہوں میں بڑا ہوں دوسرا کون ہوتا جو مجھ سے بڑا ہو جائے تو شیطان سے لڑنے والا آدمی یہ کہا پائے گا جو شیطان سے نہ لڑنے والا نہیں کہا پائے گا یہ بہت ہی آسان بھی ہے بہت ہی مشکل بھی ہے آسان اس لیے کہ مائن کی لیول پر ہے وہ مائن کے لیول پر ختم کر دی جائے آپ سوچ کے لیول پر یہ سوچ کے لیول پر تکل کرنا ہے ان کو فیزیکل سیجم میں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن مشکل اس لیے کہ شیطان قبضہ کی رہتا لوگوں کو وہ سوچ نہیں دیتا پر میں کہوں کہ آئی واض رانگ کہنا یہ بہت بڑا درجہ ہے کسی مومن کے لیے آئی واض رانگ کہ کر آدمی فشتو کہ اس میں آجاتا ہے اور خدا کی اس کو یعنی خدا کے قریب آجاتا ہے خدا کے پروس میں رہنی قابل بن جاتا ہے یہ سب بیدت ہے یہ سب بیدت ہے یہ سب گناہ ہے آج کل جو ہوتا ہے عید کچھ بھی نہیں ہے عید یہ ہے کہ آپ عید گاہ جا کے دور اکت نوات پڑھ لیں لوگوں سے ملیں اور تھوڑا بہت کچھ کھا پی لیں سمپل وے میں بہت ہی سمپل کھانا ہوتا تھا صاحب اکرام جو عید بناتے تھے ایک خجور کھا لیا تو بیسیکلی عید جو ہے میں سوچتا ہوں کہ انٹریکشن کا دن ہے وہ تماشاں باز تماشاں کرنے کے دن نہیں ہے کہ جشن ملانے کے دن نہیں ہے پٹاکہ چھوڑنے کے دن نہیں ہے انٹریکشن انٹریکشن فرد سے ایک دعوی ملنا ملانا جو عید میں وہی اصل ہے اس کا نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد آپ انٹریکشن کریں انٹریکشن فرد سے ایک دعوی یعنی مسلم سے بھی نان مسلم سے دونوں سے اور ہوا کرنا ہنسی وضا کرنا جوک چھوڑنا تماشا کرنا یہ تو بالکل حرام ہے حرام یہ کچھ شکی نہیں لیکن آپ کیا ہے بیدتوں کے زمانہ ہے ہر آدمی بیدتی کو اسلام بنا رکھا ہے تو اب کیا کیا جائے تیرین بیدتا ہے کوی جو کچھ شکل کرنا ملانا ملانا بزرززززززززززززززززززززازہ ہاف لائز also give some examples بھائی میرا تجربہ ہے کہ سب ہلوں جھوڑ بولتے ہیں ماں کی جگہ کچھ لوگ ڈائرک بولتے ہیں کچھ لوگ ڈائرک کچھ لوگ ڈائرک کہیں کچھ لوگ ڈائرک وہ بھی اسی لئے ہوتا ہے کہ اپنی صفائی دینے کے لئے اپنی صفائی پیش کرنے کے لئے جیسے میں نے ایک صاحب کی ٹیلپون کیا تو انہوں نے جیسے اٹھایا تو ان کے آواز لگتی تھی کہ ابھی نید میں ہے میں نے کہا شاہد آپ سورے تھے میں غلط ٹیلپون کیا غلط وقت پر آپ کو نہیں 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 بالکل نہیں حالانکہ آواز صاحب بتا رہی تھی کہ وہ ابھی نید سے اٹھ گئے میرے ٹیلپون پر لیکن یہ چھپانے کے لئے کہ میں سو نہیں رہا تھا اب خامقہ جھوٹ بول رہے کہتے ہیں کہ ہاں اس وقت مجھے نید آگئی تو سو گیا تھا تو اپنی ایمج بنائے رکھنے کے لئے اپنے کو سوسائٹی میں اچھا بنائے رکھنے کے لئے اپنی ہر ویکنس کو چھپانے کے لئے حادی بھی یہ کرتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے تو کچھ لوگ جو ہے بالکل نیکل جھوٹ بولتے ہیں تو وہ زیادہ بڑا گناہ ہے لیکن چھوٹا جھوٹ اس کو حدیث کے دمان میں کہوں گا کذب جلی اور کذب خفی کذب جلی اور کذب خفی کذب جلی کے مطلب ہے کہ کھلا کھلا جھوٹ کذب خفی وہ ہے کہ چھپا چھپا جھوٹ تو کذب جلی یعنی کھلا کو زیادہ جھوٹ تو بہت کم لوگ بولیں گے لیکن کذب خفی جو ہے چھپا چھپا جھوٹ تو سبھی لوگ بولتے ہیں کیوں وہ ہوا گئے اس کے آدھی بن گئے بچ پل سے چھوٹے پر سے آدھی ہو جاتے ہیں بچہ جب کوئی آباد ایسی کہتا ہے تو بابا خوش ہوتے ہستے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت انجازن برای بچہ ہے